یہ امام جاپن صادق ہے اہل عبیت کے چھٹے امام اب ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا اگر نے لگا کہ حضرت یہ بتائیں کہ تلوار میں جو چاندی کی موٹ لگائی جاتی ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز کیا ہے جائز ہے کہ ناجائز اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ چائنیس کھانا جائز ہے کہ ناجائز تو میں کہوں گا جائز ہے تو کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ جو فولان خان صاحب فلم دنیا میں کام کرتے ہیں وہ بھی چائنیس کھاتے ہیں کہا واہ جی واہ بڑی دلیل لائی آپ نے آپ بھی گہر موتیبر ہو گئے گہر موتیبر کا حوالہ دے کر صحیح یہی نا جائز بتانا ہے تو اس کا حوالہ دو دامن میں چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے یہی تو ہے یہی تو ہے یہ ڈش کھانا جائز ہے کی ناجائز وہ فولان خان صاحب کا حوالہ دیا ناچنے والے کا تو میں گہر موتیبر ہو گیا لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ اللامہ اکترزہ خان صاحب کو میں نے کرتے دیکھائے یہاں بھی خان صاحب ہے نا لیکن یہ کہہ دوں کہ اللامہ اکترزہ خان صاحب جنہیں ہم اور آپ محبت پیاسے تاج و شریعہ کہتے ہیں ان کو کرتے دیکھائے ہاں نہیں اب بات پکمبل ہے کیوں؟ کیونکہ جس کے کردار پر جس کے ایمان پر جس کے تقوی پر جس کی پریزگاری پر اعتماد ہو وہی ذات حوالہ بن گی اور جس کے تقوی پر پریزگاری پر اعتماد ہی نہ ہو جو آدمی خود ڈاؤٹ فل ہو وہ کیا حوالہ بنے گی اس کا حوالہ دینے والا خود جہ گہر موتیبر ہو جائے گا اب امام جعفر صادق توجہ کرنے اب امام جعفر صادق امام جعفر صادق جو ہم حنفیوں کا حوالہ جو شافعیوں کا حوالہ جو مالکیوں کا حوالہ جو ہنبلیوں کا حوالہ جو بحلول دانا جیسے مجزوب کا حوالہ جعفر صادق سبق کا حوالہ بلکہ جو لوگ فقہِ حنفی مالکی شافعی کو نہیں مانتے تو وہ لوگ بھی فقہِ جعفری کو اپنا حوالہ مانتے ہیں ہو گیا سب کے لئے حوالہ دونوں فریقین کے لئے حوالہ اب امام جعفر صادق سب کے لئے حوالہ شیعہ سننی سب کا حوالہ کا نام ہے جعفر صادق وہی پر امام آزم وہی پر داتاری حجوری سب وہی جو سب کا حوالہ امام جعفر صادق ان کا حوالہ کون ہے ان کا حوالہ کون ہے وہ کس کو دلیل بناتے ہیں وہ کس کو دلیل مانتے ہیں آنے والا پشتہ ہے چاندی کی موٹ تلوار میں بنانا کیسا فرماتے ہیں امام جعفر صادق جائز ہے فرماتے جائز ہے پوچھنے والے نے پوچھا دلیل فرمایا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں چاندی کی موٹ لگائی تھی تو چونکہ انہوں نے لگائی تھی اس لئے جائز ہے بتا چلا جعفر صادق کا مشلق یہ ہے کام کیا ہوا اس کا مجھے کوئی خبر نہیں ابو بکر غلط نہیں کر سکتے اگر چاندی کی موٹ تلوار میں لگا لی تو ابو بکر کی بات دلیل بن گئی اب جتنے کام ابو بکر نے کیے ہیں ابو بکر کے کام نہیں دیکھتے چونکہ وہ ذات غلط کر نہیں سکتی اس لئے انہوں نے لگایا تو لگانا جائز ہے تو آنے والے کی نیت میں کچھ دامہ دول تھا اس نے کہا آپ بھی ان کو صدیق کہنے آپ بھی ان کو صدیق کہنے اب امام جعفر ساتھ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اور پھر کہتے جب تک ان کی ساس نہیں ٹوٹ گئی وہ ابو بکر وہ صدیق 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 اور مولا کائنات تو کہتے کہ آسمانوں سے خدا نے جو ابو بکر کا نام نازل کیا ہے وہ صدیق ہی ہے ہی ہے